موسیقی دوستو اسلام علیکم میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ بھارت اور کابل انتظامیاں اب کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں کیونکہ جسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اغوانستان نے یو این سیکیورٹی کانسل کا ایک انگامی اجلاس طلب کرنے کے درخواست کی ہے اور چونکہ اس وقت یو این سیکیورٹی کانسل کی جو ایک مہا کی صدارت ہے وہ بھارت کے پاس ہا تو انہوں نے فوراں اس کو بلائی بھی کر لیا اور کل چھے آگست دو ہزار اکس کو یو این سیکیورٹی کانسل کا ایک اجلاس ہوا اس اجلاس کے بلوانے میں نوروے اور اسٹونیا نے بھی اغوانستان کی تاہید کی اور کل جو تقاریر ہوئیں وہ ہم نے دیکھی ان تقاریر میں اگر آپ دیکھئے تو اغوانستان نے جو ان کے وہاں پہ پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں انہوں نے تو سارا تقریباً ملبا پاکستان پہ لاکے رکھ دیا اور ساتھ میں ایک اور بڑی چلاکی انہوں نے کی اپنی تقریر میں کہ کہا یہ ہے کہ تالیبان کے ساتھ اس وقت لشکر طیبہ اور ای ٹی آئی ایم ایسٹ ترکستان اسلامی مومنٹ اور ازبکستان اسلامی مومنٹ ان کے بھی جو مجاہدین ہیں وہ بھی ساتھ تالیبان کے لڑ رہے ہیں اب یہ جو انہوں نے ای ٹی آئی ایم کا ذکر کیا اور ازبک اسلامی مومنٹ کا ذکر کیا تو یہ بنیادی طور پہ تھا کہ چین اور تالیبان کے درمیان ایک جو ایک قسم کا اس وقت ایک پروسس جاری ہے انڈرسٹیننگ کا انگیجمنٹ میں اس میں پرابلمز کریئٹ کیے جائے اور چین کو یہ باور کروایا جائے کہ تالیبان نے آپ کے ساتھ بڑے معاہدے تو کی ہیں آپ کو یہ ایسورنسز بے دلائی ہیں لیکن یہ جو ای ٹی آئی ایم بغیرہ ہیں وگر مسلم جو ہیں یہ آپ کے لیے بعد میں جا کے پرابلمز کریئٹ کریں گے تو اس لیے آپ تالیبان کو سپورٹ نہ کریں دوسری طرف پاکستان کو نام لے کر اغوانستان کے نمائندے نے کرٹیسائز کیا اور کہا کہ پاکستان میں اب تک جو ہے وہ تالیبان کو سپورٹ کرتا ہے وہاں پہ سینکشریز ہیں تہشتگردی کو پاکستان سپورٹ کرتا ہے وہ جو ان کا ایک یوزل مانترا ہے دوسری طرف یہ بھی بڑی زبردست بات ہوئی ناظرین کہ ہم نے بھی کہا تھا کہ اگر یہ جلاس ہوتا ہے تو پاکستان کو بھی اس میں شامل ہونے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہم براہ راست اس سے اثر انداز ہو رہے ہیں اغوانستان کی سیچوئیشن سے حرمیں بھی شامل کیا جائے اس ڈسکشن میں کیونکہ ہمارا ایک بھارل ہمارا ایک لانگ بورڈر ہے اغوانستان کے ساتھ اور ماضی میں بھی ہم نے بہت سے مسائل جھیلے ہیں اغوانستان کی صورتحال کے وجہ سے اور ابھی بھی ہمارے لئے بہت سے مشکلات ہیں تو اگر کل کلاں کو وہاں صورتحال خراب ہوتی ہے ہونے جا رہی ہے تو یقینا پاکستان پہ سب سے پہلے پاکستان پہ اس کا اثر پڑے گا تو لیکن چونکہ صدارت اس وقت یو این سیکیورٹی کانسل کی بھارت کے پاس ہے تو انہوں نے ہماری ترخواست کو رد کر دیا اور ہمیں ہمیں ان ڈیلیبریشنز میں حصہ نہیں لینے دیا گیا لیکن یہ تو توقعی تھا اس طرف بھارت کا بھارت کے جو امنوائند ہیں انہوں نے بھی وہی باتیں کی کہ دہشتگردی کی جو پناہدائیں ہیں وہ بند ہونی چاہیے وہ جو ایک گھسے پٹے ان کے بیانات ہیں اور مورد الزام وہ پاکستان کو اب ٹھہرار ہیں انٹرسٹنگلی چائنہ اور رشیا نے اپنی تقاریر میں برملا اس کا اظہار کیا کہ جو سارا جو معاملہ اس وقت خراب ہوا ہے اس میں امریکہ کی بڑی ذمہ داری ہے اور امریکہ کو اتنی جلدی بازی میں اپنی فوجوں کا انخلاع نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ بڑا انٹرسٹنگ اس وقت یون سیکیورٹی کانسل میں اجلاس ہوا لیکن اس کا کوئی آؤٹکم ڈاکومنٹ نہیں ہے ان در سنس کے کوئی پریس سٹیٹمنٹ یا پریزیڈنشل سٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہو شاید اس لیے نہیں ہوئی ایک تو جو ہے اندر کوئی زیادہ اتفاق نہیں رہا اور پھر دوسری بات یہ کہ چار آگستی کو ایک پہلے پریس سٹیٹمنٹ یون سیکیورٹی کانسل ایشو کر چکا تھا تو شاید اس کی سخت ضرورت نہیں پڑی اور چونکہ آگے گیارہ آگست کو بھی ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے دوہوں میں ٹرائکا ایکسٹینڈڈ جس میں یو ایس امریکہ چین اور روس شامل ہیں تو اس میٹنگ سے وہ میٹنگ بڑی اہم ہوگی اور اس میٹنگ میں بھارت کو دعوت نہیں دی گئی تو یہ بھی بڑی ایک دلچسپ بات ہے اس میں بڑی زبردست ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں دوستو ایک تو طالبان نکل زرنج جو نمروز کا دال الحکومت ہے اس پہ قبضہ کر لی اور پورے نمروز پروفنس پہ قبضہ ان کا ہو گیا ہے اور یہ زرنج نمروز امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ بالکل جو ہے چاہ بہار ایران کی سائٹ پہ ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت نے زرنج دل ارام روڈ بھی ایک بنایا تھا کہ تاکہ جتنی بھی ٹریڈ اگوانستان اور سینٹرل ایشیا کے ذریعے وہ چاہ بہار کے ذریعے اور چاہ بہار کی پورٹ کے استعمال کی یہ زرنج دل ارام روڈ جو ہے یہ بہت ضروری ہے تو اب وہ اس پہ بھارت طالبان نے اپنا کنٹرول کر لیا اور اب آبیسلی اور یہ وہی معاملہ ہے اور اس سے یہ بھی خطرہ ہو سکتا ہے کہ جو بھارت کا اور کچھ اور امالے کا ایک انٹرنیشنل نورٹ ساؤت ٹرانسپورٹ کوریڈور بنانے کا تقریبا سات ہزار سے زیادہ کلومیٹر کا یہ کوریڈور ہے وہ بھی زرنج بھی چونکہ اسی راستے میں آتا ہے تو بھارت کو اب خطرہ لاکھ ہو گیا ہے کہ طالبان جو ہے ان کے لیے مسائل کریئٹ کریں گے اور دوسری طرف طالبان نے رشید دوستم کا جو گھڑ ہے شبرگان اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے بلکہ رشید عبد الرشید مارشل عبد الرشید دوستم کا جو پہلے سے اس پہ بھی قبضہ کر لیا ہے تو اب جو ہے حالات کچھ مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں اب دیکھئے طالبان کو لوگ جو ہے وہ مورد الزام ٹھیراتے ہیں لیکن طالبان نے کوئی کابل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تو کوئی مہایدہ بھی تک نہیں کیا انہوں نے جو مہایدہ امریکہ کے ساتھ انتیس فوری دو ہزار بھی اس کو کیا تھا وہ تو اس کے اوپر بلکل منوان اس پہ عمل درامت کر رہے ہیں لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا انہوں نے یہ ضرور اندیا دیا تھا کہ وہ جو وائلنس ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں گے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ جو ہے اپنی جد و جہد کابل ایڈمنسٹریشن کے خلاف جاری نہیں رکھیں گے تو اب یہ کہنا کہ بھئی طالبان جو ہیں وہ انہوں نے ایک قسم کا سیول وار شروع کر دی ہے اس سے پہلے بھی ہم کئی بار اس بات بات کر چکے ہیں کہ اصل کچھ مسائل طالبان کے بھی یقینی طور پہ ہیں لیکن مسائل تو قابل انتظامیہ کے بھی ہیں اور بھارت اور قابل انتظامیہ نے مل کے یہ سارا کام کیا ہے اور اگر راج اشرف بنی آج سٹیپ ڈاؤن کر لیں تو بہت سے چیزیں ٹھیک بھی ہونے کے امکانات موجود کچھ راہیں کھڑ سکتی ہیں لیکن ابھی تو دیکھئے طالبان جو ہے مومینٹم طالبان کی طرف ہے انہوں نے اگر اس قسم کی وہ آگے بھڑے ہیں ایڈوانسمنٹ کر رہے ہیں اور اب پروبنشل کیپٹلز کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں تو ان کو اب کیا ضرورت پڑی ہے کہ اس وقت وہ جو ہے قابل ایڈنسٹریشن کے ساتھ وہ گفت و شنید کریں مذاکرات کریں اور ان کی سربراہی میں نیشن یونٹی گورنمنٹ بنائیں یہ منطقی اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور سیاسی اعتبار سے بھی اور عسکری اعتبار سے بھی طالبان کے لیے یہ شاید فیوریبل نہ ہو لیکن دوسری طرف طالبان نکل ان کے ایک جو ڈیپٹی سپوکس پرسن ہے دعا خان جو ہے اشرف غنی کے ان کو قتل کیا میرا خیال میں اس اگر اس قسم کے اقدامات طالبان لیں گے اور وہی پرانی روش اپنی برقرار رکھیں گے تو پھر یقینی طور پر ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کیونکہ اگر ریجنل کنٹریز خاص طور پر چائنہ پاکستان رشیا ان بھی ان کو اسی انداز سے دیکھیں گے کہ وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کو سامنے لے کر آ رہے ہیں اور وہ نائنٹی نائنٹی سکس والے معاملات جو تو پھر بڑی مشکل طالبان کے لیے بھی ہو جائے گی خاص طور پر ریکنسٹرکشن کے لیے اور ریکنیشن کے لیے گو کہ ریکنیشن کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ان کے لیے پہلے بھی نہیں تھا اور شاید اب بھی نہ ہو اس طور پر صرف تین ممالک میں جب ان کی نائنٹی نائنٹی سکس میں حکومت بنی تھی تو صرف تین ملکوں نے پاکستان سعودی عرب اور یو اے ای نے ان کو تسلیم کیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ تقریبا پانچ سال انہوں نے حکومت وہاں اگوانستان میں کی اس دوران بھی اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سے یو ایس ڈیلیگیشن بھی آتے رہے تھے یہ جو ٹاپی وغیرہ کا سلسلہ تھا یہ پرولیٹر تو اس وقت بھی فل ریچرٹسن مجھے یاد ہے جو اس وقت امریکہ میں یو این کے ریپریزنٹیٹیو تھے یو ایس کے حکومت میں تو طالبان کو اس بات کا میرا خیال میں ان کی جو اسٹریٹیجی ہے بڑی کلیر ہے وہ یہی چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ کنٹرول وہ کر سکیں وہ اگوانستان میں کر لیں اور یہ جتنے بھی اس وقت نام نیہاد لیڈر ہے میں تو ان کو نام نیہاد ہی کہتا ہوں کیونکہ اگر آپ دیکھئے تو یہ کونسا کوئی بہت زبردست کوئی جمہوری عمل سے ہو کے آئے ہیں تو یہ جو ہے یہ یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر جو ہے اللہ نہ کرے ہم تو چاہتے ہیں کہ کچھ بہتر صورتحال ہو لیکن لگتا نہیں ہے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ طالبان کو دیکھئے مورد الزام ٹھرانے کی بجائے ست جکابل ایڈنسٹریشن یا بھارت کر رہی ہے کم از کم بیس سال تو ان کو ملے دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار اکیس تک انہوں نے کیا کیا انہوں نے اغانستان میں جو اپنی ایک انسٹیوشن بلڈنگ کیوں نہیں کی دو ٹریلینڈ ڈالر امریکہ نے اپنا خرش کر ڈالا بقول ان کے تو کہاں گیا وہ دو ٹریلینڈ ڈالر ہمیں کیوں نظر نہیں آتا کہ اگر تین لاکھ اغوان آرم سیکیورٹی پرسنیل ہیں تو وہ کہاں ہیں وہ ریزسٹنس کیوں نہیں دے رہے طالبان کیا طالبان کو ڈیفیٹ کیوں نہیں دے پا رہے یہ لوگ تو کرپشن بے انتہا ہوئی پچھلے بیس سالوں میں ابھی بھی آپ دیکھئے تو ان کے جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں رہنما یا دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں کابل میں میں کہتا ہوں ایک سے ایک بہترین ڈیزائنر سوٹ انہوں نے پہن رکھا ہوتا ہے میں اس کے خلاف نہیں ہوں عبداللہ عبداللہ کو آپ دیکھئے میں تو ان کے سوٹ اور ان کے جوتے دے کے پریشان ہو جاتا ہوں تو یہ جو ہے انہوں نے بہت پیسہ کم آیا ان سب لوگوں نے اور انہوں نے جائدادیں لی ہیں مختلف مالک میں چاہے وہ بھارت میں ہو یا کئی اور ہوں تو انہوں نے جو پیسہ آیا صحیح معنوں میں انویسٹی نہیں کیا انسٹیوشن بیلڈنگ میں تاکہ اپنی فوج کو کھڑا کریں پولیس کو کھڑا کریں دوسرے جو ادارے ہیں ان کو کھڑا کریں تو اب اگر طالبان نے جدو جہد کی ہے پچھلے بیس سال میں اور اب ان کو ان کا پھل مل رہا ہے آپ ان کی ان کے نظریت سے اتفاق کریں نہ کریں وہ ایک الگ بحث ہے لیکن انہوں نے بڑی یکسوی کے ساتھ اپنے کاؤس کو وہ لے کر آگے بڑھتے رہے انہوں نے ہار نہیں مانی اور اگر یہ بھی کہیں کہ جی پاکستان ان کو سپورٹ کیا پاکستان اگر کسی کے سپورٹ سے یہ چیزیں چل جائیں تو پھر تو کیا بات ہو جدو جہد جو ہوتی ہے اس طرح یا فورن آکوپیشن کے خلاف جب تک آپ جب لوگ اس میں خود انوارڈ نہ ہو انڈیجنسٹی لوگ کمیٹڈ نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی جدو جہد کامیاب نہیں ہوتی باقی تو ساری کہانیاں ہیں تو اب پاکستان کو خاص طور پر بھارت اور وانستان اور کسی حد تک امریکہ بھی مرد الزام تو ٹھہراتا رہے گا لیکن ہمارے لیے آپشن ہمارے لیے جو پیورٹی ہونی چاہیے وہ ہی ہونی چاہیے کہ جلد از جلد کابل میں وانستان میں آمن ہو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ جو مومنٹم ہے یہ سیول وار کہیں رکنے والی ہے دیکھتے ہیں گیارہ اگرس کو دوہا میں کیا ریزلٹ نکلتا ہے لیکن بھارت جو ہے بحیثیت یو این سیکیورٹی کانسل کے وہ اپنا اپنی جو ہے کابل ایڈنسٹریشن کو سپورٹ دینے کے لیے اس مہینے کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تاکہ جو ہے فوکس پاکستان پہ رہے اور طالبان کے رہے اور یہ بھی کوشش ہوگی کسی میں سمجھتا ہوں کہ کسی مرحلے پہ کہ کوئی ریزولوشن آ جائے طالبان کے خلاف یا پاکستان کے خلاف فر ڈائٹ میٹر گو کہ مشکل لگتا ہے پاکستان کے خلاف کیونکہ چائنہ وہاں بیٹھا ہے اور چائنہ رشیہ بلکہ رشاک بھی پاکستان کو پاکستان کو سپورٹ ہوگی رشیہ کی جانے سے تو معاملات ذرا تھوڑے گھمپیڑ سے ہو گئے ہیں لیکن ہمارے لیے بھارل ایک مشکل تو ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ آگے حالات کس کروٹ کیا کروٹ لیتے ہیں اور بھارل ہمیں بھارل کی بھارت کی اور قابلت نظامیہ کی جو چالے ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہوگا آپ سب کا بہت بہت شکریہ